بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے اس لئے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے نئے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک ایڈی ہے ڈی سی ایس زیڈ اس سے ایک سوال ہے سلام مولانا صاحب مجھے اپنے بیٹے کرام دامیر رکھنا ہے پلیز بتائیں کہ نام کیسا ہے یہ ترکش نام ہے علیکم السلام دامیر آپ نے لکھا کہ ترکش نام ہے ترکش زبان چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ ترکش زبان کا لفظ ہے اور ترکش زبان میں اس کے اچھے معنی اگر بنتے ہو تو آپ یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی چونکہ ہم ترکش زبان جانتے نہیں ہیں اس لئے یہ نام کے معنی ہم کو تو نہیں مل پائے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی دوسرا نام رکھ لیں صحابہ کے نام رکھ لیں نیک لوگوں کے نام رکھ لیں انبیاء اکرام کے باقی ترکش زبان کے اعتبار سے ہم مشورہ نہیں دے سکتے چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں آپ کو اگر علم ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں زفیر احمد ان کا سوال ہے زمیرہ فاطمہ کے معنی کیا ہے مولانا پلیز بتائیں زمیرہ کہتے ہیں دل کی ایک تو اندرونے دل دل کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بہت کو بھی بولتے ہیں راز کو بھی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے نیکی اور برائی کا احساس دل کے اندر پیدا ہونا اس کو بھی زمیر کہتے ہیں تو اسی سے زمیرہ اکرام کے معنی آئیں گے تو رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فاطمہ فاطمہ اس کے ساتھ بہت کو لگا سکتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام ہے وارسی دیا گرل ان کا ایک سوال ہے السلام علیکم بھائی جان تی الفا بیٹ سے گرل اینڈ بوئی نیم خوبصورت ہو اور صحابی کے ہو پیلیز بتائیں بڑی مہربانی ہوگی والیکم السلام ورحمت اللہ یہ کہ میں نے آپ کو اس کے کمنٹس کے جواب کے اندر ریپلے میں آپ کو میں نے گرل کا تو لنک بھیج دیا تھا جو ٹی لیٹر سے میں نے باقاعدہ اس کے اوپر بنا رکھی ہے ایک ویڈیو بوئے کا شاید ٹی لیٹر سے ویڈیو نہیں ہے وہ انشاءاللہ میں ایک دو دن کے اندر اس کے تعلق سے بھی ویڈیو بناخر کے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا آپ پیلیسٹ کے اندر میری چیک کر لیجئے گا ایک صاحب کا سوال ہے اکلیمہ نیم رکھ سکتے ہیں میننگ بتا دے پیلیز جی اکلیمہ آپ نے چھوٹے کافز لکھا اس لئے اکلیمہ ہے بڑے کاف کے ساتھ میں اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام گزرا ہے اکلیمہ تو یہ ان کی بیٹی کا نام ہے اسے اعتباس رسکتے ہیں مانا اس کا ہم کو علم نہیں ہے لیکن حضرت آدم علیہ وسلم کی جو خوبصورت بیٹی تھی اس کا نام اکلیمہ تھا تو اس کے اعتبار سے نام رکھ رہا سکتا ہے اس آئیڈی سے سوال ہے السلام علیکم آئیلین اور امانہ نیم کا مطلب کیا ہے علیکم السلام یہ آپ میں لکھا ہے حمزہ کے ساتھ یہ آئے گا آئیلین حمزہ کے ساتھ جو آئیلین ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں چاند کے ارد گرد روشنی کا حالہ جو روشنی ہوتی ہے اس کو آئیلین کہتے ہیں تو وہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں امانہ کے معنی آتے ہیں محفوظ بے خوف امن میں یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شابنم شاہ ان کا سوال ہے سبتین نام رکھ سکتے ہیں دیکھیں سبتین جو ہے یہ تو کے ساتھ آتا ہے سبتین اور سبتین کے معنی آتے ہیں دو نواسے اور اس سے مراد حضور پیق صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسیں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما وہ دونوں مراد لیے جاتے ہیں سبتین سے تو یہ نام سبتین رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں سنم مشتاق ان کا سوال ہے زینب نام بھی بتا دیں اور منال کا بھی زینب زینب کے معنی آتے ہیں خوشبودار اور سخی اور زینب اللہ کی نبی کی بیٹی کا نام گزرا ہے تو بڑا مبارک نام ہے بہت کل لکھ سکتے ہیں اور منال منال کے معنی آئیں گے حاصل کرنے کا آلہ حاصل کرنے کی چیز منال سے بہتر منال رکھا جائے منال کے معنی آئیں گے وہ چیز جس کو حاصل کیا جائے اور آتیہ کے معنی بھی آتا ہے تحفہ کے معنی بھی آتا ہے تو منال زیادہ بہتر ہے منال بھی ہم رکھ سکتے ہیں شریفہ فاطمان کا سوال یلینہ اور زمل نیم رکھ سکتے ہیں کیا میننگ بتا ہے والیکم السلام دیکھیں یلینہ یہ ایک لفظ ہوتا ہے لانا یلینو لینن تو یلین اگر اس کو مانتے ہیں لانا یلینو سے تو اس کے معنی آئیں گے نرم کرنا تو یلینہ اس کے معنی نرم کرنے کے آئیں گے لیکن یہ اس وزن پر جو فعل ہوتا ہے عام طور پر فعل کے اوپر نام دیکھ رہا کر نام رکھا جاتا ہے اصل اسم کے اعتبار سے اور یلین جو ہے یہ فعل کا سیغہ ہے تو یلینہ اسی سے فعل کا سیغہ یہ بنے گا تو یہ نام مناسب نہیں ہے اس کے بڑے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا نام رکھیں اور زمل زمل جو اس وزن پر ہے زاکی جزیر کے ساتھ جو آپ نے لکھا ہے زمل یہ عربی اردو کے اندر کہیں اس طرح کا لفظ نہیں ملتا ہے ایک زملی لفظ ملتا ہے ایک زمل ملتا ہے اور ان کے معنی زیادہ اچھے نہیں بنتے اس لئے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے محمد عظم ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب الصفوہ نام کیسا ہے بتا لیجئے وعلیکم السلام صفوہ صفوہ تو ان کے معنی آئیں گے خالص چیز منتخب پسندیدہ تو الصفوہ کے معنی آئیں گے خالص چیز منتخب پسندیدہ چیز یہ نام رکھ رہا سکتا ہے ایک صحاب صحیب احمد کا میننگ کیا ہے صحیب احمد صحیب دیکھئے صحیب اگر سوال کے ساتھ اس کو مانتے تو صحیب کے معنی آئیں گے ساتھ ہی ساتھ دینے والا تو صحیب احمد نام رکھ سکتے ہیں اس اعتباس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو صحیب پڑھیں صحیب کے ساتھ میں چھوٹے ہا کے ساتھ صحیب صحیب یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور یہ بڑا اچھا نام ہے صحیب صحیب اگر صحیب کے ساتھ بڑے ہا کے ساتھ یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی ساتھ ہی کیا آئیں گے انیسہ رانی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب الہم فاطمہ یا الہم زہرہ نام رکھنا کیسہ ہے اس کے کیا معنی ہیں پریز بتا دے اور پھر شیزہ نیم کیسے لکھیں گے آپ صحیح لفظ بتا دے لکھیں علیکم السلام دیکھیں الہم فاطمہ یا الہم زہرہ نام رکھنا چاہتے ہیں الہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں جو خیر کی بات ڈالتا ہے اس کو الہم کہا جاتا ہے الہم فاطمہ یہ بھی رکھا جاتا ہے الہم زہرہ زہرہ کے معنی روشن کیا آتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شیزہ آپ نے لکھا شیزہ نہیں شیزہ ہوتا ہے زیڈ کے ساتھ میں ایس ایچ آئی زیڈ ای شیزہ شیزہ کے معنی آئیں گے آپ نوس کا درخت اور اخروٹ کا درخت یہ اس کے معنی آئیں گے یہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ندیم اختر ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب رحمہ نیم رکھنا کیسا ہے وآلیکم السلام رحمہ نیم رکھ سکتے ہیں رحمہ کے معنی آئیں گے مہربان شفقت کرنے والی مہربانی کرنے والی یہ اچھا نام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حارس عبیب ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مجھے یہ جاننا ہے شیفہ فاطمہ یہ نام رکھ سکتے ہیں اس پر ایک ویڈیو بنائیں پلیز شیفہ نام کے ساتھ دوسرا کوئی اچھا نام بتائیں وآلیکم السلام یہ شیفہ فاطمہ یہ بہت اچھا نام ہے آپ یہی رکھ لیجئے شیفہ یہ تو صحابیہ کا نام گزرا ہے اور شیفہ کے ساتھ فاطمہ لگا سکتے ہیں شیفہ نور لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے اس کے ساتھ ہم نام لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فاطمہ زیادہ بہتر ہے اگر فاطمہ لگائیں تو گرین فیلڈ اس ایڈی سے سوار ہے السلام علیکم آلیفہ نام لکھنا کہ صحیح ہے پلیز میننگ وآلیکم السلام دیکھیں آلیفہ اگر آلیفہ یا لفظ کو مانتے ہیں تو اس کے معنی الفت جتانہ محبت کرنا تو آلیفہ کے معنی انگیے الفت جتانے والی تو محبت کرنے والی اس اعتباس یہ نام رکھ رہا سکتا ہے اس نورین ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب نریمان نریمان نیم کا کیا میننگ ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام نریمان دیکھیں نریمان جو آپ نے لکھا ہے یہ نریمان قدیم ایران کے ایک مشہور پہلوان کا نام گزرا ہے جو رستم کے دادا تھے ان کا نام یہ نریمان گزرا ہے تو یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ انبیاء کرام کے صحابہ کے نام رکھ لیں باقی رکھ سکتے ہیں اریشما اسلام علیکم رمیزہ نام رکھنا کیسا ہے اس کے معنی بتا دے پریز جلدی سے علیکم السلام رحمت اللہ رمیزہ بہت اچھا نام رمیزہ کے معنی معزز بازمت قابل تقریم تو اس کے معنی بہت اچھے ہیں یہ رمیزہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے اس کے ایوم ان کا سوار ہے اسلام علیکم مفتی صاحب اسود نام کی پوری تفصیل بتائیے پریز علیکم السلام دیکھیں اسود اسود کے معنی تو آتے ہیں سیاہ کے اور عرب لوگ جو تھے عرب لوگ گہرے ہرے رنگ اسود کے حقاہ کرتے تھے اور اسود نام کے کئی صحابی کے نام گزریں بہت سے صحابی کا نام اسود گزرا ہے اس لئے یہ اسود نام بلکل لگ سکتے ہیں بہترین نام ہے بہترین نام ہے بہترین نام ہے یہ بلکل ہم کو رکھنا چاہیے ارشاد احمد منصوری ان کا سوال ہے ایرہ نور کے معینے کیا ہے راہنہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام راہنہ راہنہ کے معنائیں گے تنیار دائمی موجودہ تو راہنہ نام بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہن شیخ انکس علیکم علیکم عشنا نام رکھ سکتے ہیں کیا پریز بتائیں علیکم السلام دیکھیں عشنا یہ عین کے ساتھ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو یہ جمع کا سیغہ تیارہ بھی زبان کے اندر اور یہ فیل کا سیغہ ہے عشنا کے معنائیں گے ہم نے زندگی گزاری اور نام جو رکھ جاتا ہے وہ اسم کے اعتباہ سے رکھ جاتا ہے فیل کے اعتباہ سے نہیں رکھ جاتا اس لئے عشنا نام یہ مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی آپ اچھا نام رکھیں ہینہ کا اثر ان کا سوال ہے اوے میرا نیم کے کیا معنی ہیں پریز بتائیں یہ اور عزا یا عزا کون سا صحابیہ کا نام ہے دیکھیں اوے میرا اوے میرا یہ صحابی کا نام گزرا ہے صحابیہ کا یہ نام بھی اکل رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آباد کے آتے ہیں اوے میرا بہت اچھا نام ہے اور عزا صحابیہ کا نام ہے عزا نہیں ہے عزا عزا نام صحابیہ کا آتا ہے تو یہ بھی بڑا مغورک نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے رتبہ نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکی کا رتبہ رتبہ نام رکھ سکتے ہیں ردبہ کے معنی آئیں گے اہدہ اور اسی طریقے سے مرتبہ اور ذمہ داری یہ ردبے کے معنی آئیں گے تو یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سبا انجم ان کا سوال ہے اسلام علیکم سوالین نام کیا ہے کیا مالیکم اسلام سوالین دراصل سوال کے معنی خانسی کی آتے ہیں خانسی اور کف تو یہ سوالین یہ کوئی نام نہیں ہے اس کے بڑائے کوئی آپ اچھا نام رکھیں خان جی ایس ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب ان نیم کے معنی بتائیے بہت میں ٹائم سے ڈھونڈ رہا ہوں زائمہ زائشہ افیرہ علیکم السلام دیکھیں زائمہ زائمہ یہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو زائمہ کے معنی آئیں گے لیڈر سردار تو یہ نام تو رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے زائشہ زائشہ کے معنی آئیں گے زادتی بیشی افزائش جو اضافہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زائشہ یہ رکھ سکتے ہیں افیرہ افیرہ کے معنی آئیں گے کہ وہ عورت جو اپنی پلوسن کو ہدیہ نہ بھیجتی ہو اس کو کوئی اچھا مانا نہیں بنتے اس کے برائے آپ کو اچھا نام رکھ لیں افیرہ اس کے برائے رکھ سکتے ہیں افیرہ کے برائے افیرہ کے معنی آئیں گے پاک دامن کے شتج گل شاہ تاج گل ان کا سوار ہے ذلکیفل حضرت ازقائل علیہ السلام کا نام ہے یا ایک نبی گزرے ہیں آپ اس نام کے بارے میں بتائیں دیکھیں ذلکیفل یہ ایک نبی کا نام گزرا ہے اور ذلکیفل اس کے معنی آئیں گے وہ شخص جو ذمہ داری لے کر کے اس ذمہ داری کو پورا کرنے بالا ہو تو ذلکیفل نبی کا نام ہے بڑا اچھا نام ہے بڑا مبارک نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ریشمہ خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم ارشق نام کیسا رہے گا رکھ سکتے ہیں کیا اس کا معنی کیا ہے پلیس بولیے والیکم السلام ورحمت اللہ دیکھ ارشق اس کے معنی آئیں گے خوبصورت اچھے قد والا تو ارشق بلہ اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک صحابہ امداد قلدگی ان کا سوال ہے اسلام علیکم ازیان نام رکھنا کیسا ہے والیکم السلام ایک یہ ازیان نہیں ہوتا ہے ادعان ہوتا ہے ادعان کے معنی آئیں گے تصدیق کرنا یقین کرنا یا پھر یہ لفظ ہوتا ہے ازیان ازیان کے معنی آئیں گے زینت سجاوٹ خوبصورت ازیان نہیں ہوتا ہے ادعان نام ہوتا ہے اصل ایک صاحبہ تیع علی ان کا سوال ہے تامیہا نام کیسا ہے مفتی صاحب تامیہا یہ ہم نے کافی تلاش کے ہم کو نہیں مل پایا محمد معلوم ہوتا ہے اور اکرام محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب یوہان نیم کے میننگ بتائیے یہ نام رکھنا رکھنا کیسا ہے پلیز ریپلے والیکم السلام یوہان جو نام ہے یہ ہم نے کافی تلاش کے ہم کو نہیں مل پایا ہے یوہان یہ بالکل مناسب نہیں ہے آپ کو اچھا نام رکھیں تو شیبہ خانین کا سوالہ السلام علیکم مفتی صاحب میسرا محشرا ان میں سے کونسا نام صحیح ہے اور نام کے معنی بتا دیجئے پریز مالیکم السلام ان میں صحیح نام ہے اصل میسرا میسرا یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور میسرا کی مرائیں گے سہولت آسانی تو میسرا سب سے بہتری نام ہے چونکہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے شرافت شاہ ان کا سوال ہے میرا نام روبی ہے یہ نام کیسا ہے پریز بتا دیجئے یہ روبی نام یہ عامتوں پر غیر اسلامی نام ہے یہ اسلام مسلم میں نہیں رکھا جاتا جو رکھتے ہیں تو یہ نام کے معنی بھی اس کو امکن نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اور عامتوں پر غیر ہو گئے ہاں رکھا جاتا ہے تو یہ نام بالکل نہ رکھ جائے زیادہ بہتر یہ ہے آفاق چود دن کا سوال ہے سلام علیکم حضور سنم نام کے مطلب کیا ہے پریز ٹیل میں سنم کے دیکھیں دراصل ایک تو معنی حقیقی معنی اس کے آتے ہیں بدھ کے بدھ جو مورتی ہوتی ہے اس کو سنم کہتے ہیں باقی مجازی اس کے معنی آتے ہیں محبوب ماشوق جو عاشق ہوتا ہے جس سے محبت کی رہا ہے اس کو اس کو بھی سنم کا حد کہہ دیا جاتا ہے مجازی کی اعتبار سے تو مجازی معنی کے اعتبار سے سنم نام رکھ رہا سکتا ہے اسلام حبالی ان کا سوال ہے مفتی صاحب معزہ اور مسیرہ نام رکھنا کیسا لکی کے بتائیں جی صحیح ہے معزہ کے معنی آئیں گے عزت والی اور اسی طریقہ سے مسیرہ کے معنی آئیں گے مسافت ریلی جشن رکھ سکتے ہیں کوئی مصور نہیں ہے اگر صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب میں اپنے بیٹے کا نام غنی رکھنا ہے آپ اس کے معنی بتائیے پلیس غنی کے معنی آئیں گے مالدار کے امیر غنی نام رکھ سکتے ہیں کوئی مصور نہیں ہے حضرت عثمان نے کا یہ لقب بھی ہے وہ اچھا نام ہے ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم امالیہ نام رکھ سکتے ہیں کیا امالیہ دیکھیں اصل امائل جو لفظ ہوتا ہے ایک لفظ امائل آتا ہے اور امائل کے معنی آئیں گے مماثل برابر ہمیثل تو اسی طریقے سے امائلہ امائلہ کے معنی بھی آئیں گے نظائر کے برابر کے تو نام رکھنا چاہتے رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی مطلب زیادہ اچھے معنی اس کے بنتے نہیں ہیں نام رکھنے کے اعتبار سے محسین سید انکسواللہ السلام علیکم تبشیرہ کے معنی بتا دیجئے والیکم السلام دیکھیں بشرا بشیر تبشیر تبشیر کے معنی خوشخبری دینا تبشیرہ یہ فعل کسی کا ہوتا ہے اس کے بجائے آپ نام رکھیں مبشیرہ مبشیرہ کے معنی آئیں گے خوشخبری سنانے والی تو مبشیرہ اصل نام ہوتا ہے اس لفظیت ہے تبشیرہ نہیں ہوتا ہے اور صحابہ انگسواللہ السلام علیکم اسofہ نام رکھ سکتے ہیں کیا اس کا میننگ بھی بتائے علیکم السلام اسوہ کے معنی آئیں گے نمونہ یہی قرآن کے اندر ہے تحقیق کے تمہارے لئے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے تو اسوہ کے معنی نمونہ کیا آتے ہیں یہ رام رکھ سکتے ہیں صوفیان اسلام ان کا سوال ہے کیا ربی صحابی کا نام ہے کیا اس کا مطلب بہار ہے فلیس دہنمائی فرما دیں علیکم السلام جی ربی صحابی کا نام گزرائے اور بہار کے معنی میں آتے ہیں یہ اچھا نامے رکھ سکتے ہیں ایک ایڈیس سوال ہے کیا افنان نیم کے معنی کیا ہے کوئی کہتا ہے اس کے معنی مسواق بھی ہے مجھے اس کا فل معنی بتا دو دیکھیں افنان دراصل فنن کی جمع ہے اور فنن کے معنی آتے ہیں شاخ کے تو افنان کے معنی آئیں گے درخت کی سیدھی شاخ تو یہ درخت کی لکلی کو ہی ایک مسواق بھی بولتے ہیں تو مسواق کے بھی معنی اس کے بن جائیں گے باقی اصل درختی جو شاخ ہوتی اس کو افنان کہتے ہیں یہ نام رکھنا چاہے تو رکھتا سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے بنتے نہیں ہے رکھ سکتے ہیں آیت خان انکس والے کشش نیم کا معنی بتا دیجئے علیکم السلام دیکھیں کشش کے معنی آئیں گے کھینچنا قوت کھینچنے کی قوت کشش کا ہونا یعنی جس کے اندر کھچاؤ ہوتا ہے اس کو کشش کہتے ہیں اور بلال خان یہ اس کے میں نے بتلا دیئے ہیں آفرین شیخ انکس والے السلام علیکم مفتی صاحب عذبہ نیم رکھنا کیسا ہے اور معنی کیا ہے والیکم السلام عذبہ عذبہ کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے خوشگوار اور میٹھا پانی عذبہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی بسرہ نہیں ہے تو یہ کچھ کمنٹس تھی جو اس ہفتے آئی ہوئی تھی آپ کی یہ میں نے محفوظ کی تھی جو آقی جن لوگوں کی کمنٹس نہیں آ پائی ہے وہ دوبارہ کمنٹس سوال کرلیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ والم